اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ بہت ہی مزے کی ہے پریسپی ہول چکن یہ تھوڑا سا سجی کے سٹائل میں ہوگا لیکن سجی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی پھیکی ہوتی ہے ہم اس کو تھوڑا سپائسی بنائیں گے اس کے لیے جو فرس ٹیپ ہے اس میں میں نے یہ دو ٹیبر سپون سالٹ ہے اور آدھا کب سرکہ لے کے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈیپ کر دیں ایک گھنٹے کے لیے یہ ایک گھنٹے کے لیے ڈیپ رہے گا پھر اس کے بعد مجھ شک و ڈرائی کریں گے پھر اس کے اوپر weo spiceswnoそうですね اب میں میں اس کے اوپرください شکی میں یہ سارٹ تال رہی ہوں اس کے اندر mix کریں گے اس کو مجھ شک لگا کر اس کو اپر ٹیبرestion بے اس لیے سے آدھا کب سارٹ ہے 2 ڈیپ ٹیبرagem آلٹ active sust اس کے اندر دیپ کر دیں گے تاکہ یہ سارا کور ہو جائے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر رکھوں گی اور آدھا گھنٹہ میں اس کی سائٹ چینج کر کے رکھوں گی اچھی طرح سے اس کے اندر دیپ رہے گا پھر اس کو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں پھر ہم اس کو میرینیٹ کریں گے لیکن کو میں نے سرکے وال اور نمک والے پانی میں جو رکھا تھا اس کو میں نے نکال کے اچھی طرح سے ڈرائ کر لیا ہے اور اس کو میں نے کٹ لگا لیا تھا اس طرح سے دیکھئے اس کو یہ سارا اس طرف سے اس طرح سے آپ نے کھول لینا ہے اب اس کو پلیٹ کر لیا اور اب یہ جو مسالہ میں نے بنایا ہے چلی سوس سرچا سوس 1 1 4ھ ٹیسپون سالٹ یہ 1 ٹیسپون سرچا سوس اور 1 ٹیسپون یہ چلی سوس ہے یہ میں اس انجیکشن کے اندر ڈال کے اس کو انجیکٹ کروں گی جو میں نے مسالہ بنایا تھا چلی سوس سرچا سوس 2 ٹیسپون واتر ڈال کے اس کو پتلا کر لینا آپ نے اس طرح سے واتری فارم میں کیونکہ یہ گاڑا جو ہے اندر انجیکشن میں نہیں جائے گا پھل کر لیں اس کے اندر چکن کے اندر انجیکٹ کروں گی سارا اس طرح سے آپ نے اس طرح میں پھل کرتے جائیں گے بس تھوڑا تھوڑا ہی کریں اس طرح سے اس طرح سے میں یہ سارا مسالہ ہم اس کے اندر اتنا زیادہ فل نہیں کریں گے بس تھوڑا تھوڑا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بھی لگانا ہے مسالہ اس طرح سے یہ سارا یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ آپ کو سپیس نظر آتی ہے اس طرح سے اس طرح سے میں باقی کا بھی سارا فل کر کے تو پھر اس کا اوپر مسالہ جو ہے نا وہ بناتے ہیں اب میں چکن کے اوپر جو مسالہ لگانا ہے اس کو کوٹ کرنا ہے یہ مسالہ کے انگریجینٹ کچھ اس طرح سے ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون انیون پاوڈر 1 ٹی سپون لہسن پاوڈر 2 ٹی سپون لہن جوز 2 ٹی سپون پاوڈر 2 ٹی سپون پاوڈر تھوڑا سا اس میں ریڈ اور یالو کار مکس کیا ہے یہ سارا مکس کر کے میں اس کے اوپر لگاؤں گا یہ سارے مسالیں ایک ساتھ میں ڈال دیں کلر میں دیکھ لوں گی اگر مجھے کم لگے گا تو میں ڈال دوں گی ابھی میں پہلے تھوڑا ہی ڈالوں گی اچھی طرح سے اب یہ جو ہے میں سارا اس کے اوپر شکن پر لگا دوں گی سارا اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر بھی لگایا ہوگا ہے انجیکٹ کیا ہوگا اور جو سرکے اور نمک سے ہم نے اس میں ڈیپ کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر ہو گیا ہوگا میرینٹ ہو گیا اچھی طرح سے اندر باہر اتنا زیادہ ہم نے اس کے لئے نہیں لگانا ہم نے اس کے لئے نہیں لگانا ہسالہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہی یہ چلنے کا حطرہ ہوگا یہ اس کو صرف ہم نے تھوڑا تھوڑا لگانے اس کا جو اندر بھلا پاٹ ہے اس پر بھی لگا دیں اچھی طرح سے یہ سارا مسالہ میں اسی طرح سے لگا کے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی پھر ہم اس کو آوان میں رکھیں گے چکن کو میں نے اس پر ٹرے پہ لگا لیے اس کو اپنا اوون 200 ڈگری پہ پری ہیٹ کر دیا ہے اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی 180 ڈگری پہ آپ اپنے اوون کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں ہر اوون کا ڈیفرنٹ اپریچر ہوتا ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لئے رکھوں گی ساتھ ساتھ میں اس کو دیکھتی جاؤں گی اگر کھوٹا ہے اگر میرا ایک گھنٹے سے پہلے کھوک ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں گی اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی seis 20 20 20 20 20 20 پانی نظر آ رہا ہے آپ کو یہی والا میں اس کا پانی اور یہ آئیل جو نکل رہا ہے یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور وون میں رکھوں گی دس منٹ کے لیے یہ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا گلر آ گیا ہے یہ کوک ہو گیا ہے اچھے سے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی الحمدللہ یہ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے میں نے اس کو قریباً ایک گھنڈہ کوک کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اور یہ اس کے لیے دیکھیں کتنا اپر سے کرسپی ہے اندر سے یہ جوسی ہے آپ کو اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس سبسکرائب می چینل لائک اور شیئر می ویڈیوز اللہ حافظ